اللہ مجھے بھار میں بھیج دے جو بھی ملتا ہے کہتا ہے کہ بھار میں جاؤ لگتا ہے خوبصورت جگہ ہے اللہ چلدی سے مجھے بھار میں بھیج دے جلدی سے بھیج دے اللہ بھار میں بھیج دے اللہ بھائی آپ کی دعا قبول ہو گئی ایک بابا ہے وہ بہت سے بندوں کو بھار میں بھیج چکا ہے آپ کو اس کے پاس کی سکتا ہے چلدی سے بھار ہو بھر آ دورے بھار رہوں یہ بھر بہت پریشان ہے اس کو بھار میں بھیج دے ہاں اچھا اب بھار میں بھیجو говор دیتا ہوں شاہہ بابا ہزاروں بندوں کو لڈ میں بھیج چکا ہاں آپ گیا بیٹا کیا آپ گیا دیکھ یہ تو واقع بھار میں چلا گیا واقع Program ہوگی جو بندوں کو وہ بھی جانے کے لیے ہیں یہ وہ بند ہے جس کو بھاڑ میں بھیجوائیا تھا وہ وہ بھیجوائیا تھا کہ میں وہاں ہوں کہ کروڑ پتکی ہو گئے اور ہمارے میں رہا گیا ہوں ایسا ہرامی ہوگا اس بابے کے پاس مجھے لے چھو لو مجھے آئی فون گفت کرنا ہے ہاں بابے کو چھوڑو پہلے ہمیں بھی بھار میں لے چھو دو لاکھ رپے لگتے ہیں بھار میں جانے کے لئے وہ دور اور تھے ابھی وہاں پہ جانے کے لئے دو لاکھ رپے لگتے ہیں دو لاکھ جی جگہ 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 کمان آئے ہاں جا کے مطرورپتی بن جاؤں گا ہاں صحیح نا کل میں آپ دونوں کو بھار میں لے چلوں گا ٹھیک ہے ابھی میں بابے کے پاس جا رہا ہوں ٹینکیو ٹینکیو بابا جی آپ نے مجھے بھار میں بجا تھا میں بہت امیر ہو گا تھا چھوٹا موٹا آئی فون گفت رکھ لیں یہ تو سچ بھی امیر ہو کے آگے اسے بھولتا ہوں مجھے بھار میں لے چلے کیا درواہت تھی مجھے بھی بھاڑ میں لے چلو اور دور کوئی اور تھا وہ بھی وہاں جانے گرے دو لاکھر کو لگتے ہیں ہاں یار میں نے تو اسے بھاڑ میں بھیجا تھا یہ تو سچ میں کروڑ پتی بن گیا چلو دے دیتا ہوں اسے دو لاکھ میں ایک کروڑ پتی بن گیا پیسہ ہی پیسہ ہویا مجھے بھی بھاڑ میں لے چلو چلو ٹھیک ہے کل صبح تم تیار رہے نا کیسا چونہ لگایا ہمیں آج کے بعد کسی کو بھاڑ میں بچنے کا سوچیں گے بھی نہیں